موسیقی اور کیسے لگاتے ہیں تو فاؤنڈیشن اپلائی کرنے کے بعد کنسیلر کو یوز کیا جاتا ہے جو بھی ہمارے ڈارک سپورٹ یا ڈارک سرکل ہوتے ہیں ماؤت کے پاس جو پیگمنٹڈ ایریا ہوتا ہے اس کو ہائیلائٹ کرنے کے لیے ہم اسے لگاتے ہیں تاکہ میک اپ زیادہ فریش اور فلالس لگے سیکن اگر آپ نے فاؤنڈیشن نہیں بھی لگائی تو بھی اپنے ڈارک سپورٹ کے اوپر جہاں پہ بھی آپ کی پیگمنٹڈیشن ہے وہاں پر آپ اس کو لگا سکتے ہو جیسے سٹورنٹس بغیرہ ہیں اگر انہیں فاؤنڈیشن نہیں لگانی تو صرف کنسیلر لگا لو بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین لکاتی ہے اور بہت ناتشل بھی لگتا ہے تو یہ دو طریقے ہیں کنسیلر لگانے کے اب ہم کنسیلرز کی بات کریں تو پہلے میرے پاس ہے یہ کریسٹین کا اس کی پرائز ہے فور فوٹی روپیز ایک بولٹ لپسٹک کی فوم میں آتا ہے پاکیجنگ بہت ہی یونیک ہے میرے پاس اس کا شیڈ نمبر ہے میڈیم ٹو اسے اوپن کرتا ہی یہاں پر بھی برینڈنگ ہوئی ہے جو کہ بہت زیادہ پریمیم لگتی ہے اور میں اسے آلماس ختم کر ہی چکی ہوں اگر ہم اس کے ٹیکچر کی بات کریں تو ایک لپسٹک فوم میں ہے کافی زیادہ تھک ٹیکچر ہے اس کا اور کوریج کی بات کریں تو پیسٹ کوریج ہے اس کی بہت ہائی کوریج ہے کہ اگر کہیں پر بھی آپ کی پیگمنٹیشن ڈارک سپورٹ وغیرہ ہے تو وہ ایزیلی ہائیڈ ہو جائیں گے سپیشلی شادی وغیرہ کے لیے جب ہمیں فل گلا میک اپ کرنا ہوتا ہے تب یہ والا کنسیلر بیسٹ ہے بس ہاں تھوڑا سا تھک کنسیسٹینسی ہے اس کی تو اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا زیادہ بلینڈ کرنا پڑے گا but پرائیس کے حساب سے it's one of the best کنسیلر next I have Miss Rose Liquid Concealer یہ میں نے آپ کو پہلے بھی دو تین بار recommend کیا ہے personally مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے یہ اس طرح کی cardboard packaging میں آتا ہے اور اس کی price اب 340 روپیز ہو گئی ہے but still it's quite affordable اس میں آپ کو 5 ml quantity ملے گی اس کا shade ہے ivory 6 اسے open کرتا ہی بڑی cute premium packaging آپ کو ملے گی کافی high end products چیز اس کی packaging ہے جو کہ اتنی کم price میں ملنا بہت مشکل ہے اچھا مجھے اس کی جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے کہ یہ oil free ہے waterproof ہے کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ اگر آپ کا concealer نہیں اچھا نا تو سارا make up ساری foundation خراب ہو جاتی ہے تو summers میں آپ کو جتنی بھی sweating ہو آپ کا concealer یا آپ کا make up کہیں نہیں جانے والا تو یہ نہ ہی یہ oxidize ہو کہ آپ کے make up کو یا پھر under eyes کو grey کرے گا even اگر آپ نے foundation نہیں apply کینا تو اس کا texture اتنا creamy ہے بہت ہی easily blend ہوتی ہے coverage اس کی بہت زیادہ اچھی ہے کہ آپ کے جو سارے blemishes ہوتے ہیں dark spot وغیرہ ہے اس کو بہت ہی easily hide کر دے گا بہت ہی natural coverage دے گا تو آپ foundation skip کر کے اس کو بھی لگا سکتے ہو اور students پہ کافی زیادہ natural اور بڑی need and clean look لگتی ہے مجھے یہ کتنا زیادہ پسند ہے اس کا اندازہ تو آپ یہاں سے لگا ہی سکتے ہو already میں اس کی تین bottle empty kerch رکی ہوں recently میں نے ایک restock کی ہے اس سے کم price میں اتنا اچھا concealer آپ کو کہیں نہیں ملنے والا next i have maybelline fit me concealer یہ بہت ہی high concealer ہے اس سے زیادہ نا ان کا ایک concealer ہے age tree winder والا وہ بہت زیادہ viral ہے پر مجھے لگتا ہے کہ وہ میری under eyes کو کافی زیادہ dry کر دیتا ہے اس لئے میں نے اس میں invest کیا ہے یہ sale پر آپ کو 1200 سے 1600 روپیس میں مل جاتا ہے اور اس کی consistency کی بات کریں تو بہت زیادہ creamy ہے اگر ہم coverage کی بات کریں تو بہت best coverage دیتا ہے کہیں بھی dark spot اور blemishes ہوں گے easily اس کو hide کر دے گا مطلب اچھی خاصی ایک high coverage ہے اس کی پر مجھے اس کا function کافی زیادہ same لگتا ہے miss rose سے آپ دیکھو کہ دونوں کے shade میں شاید bottle میں فرق آ رہا ہے پر apply کرنے کے بات نہیں لگ رہا اور جو coverage ہے اس کا creamy texture ہے exactly same ہے so price میں بہت زیادہ difference ہے پر function میں اتنا زیادہ نہیں ہے so I would recommend کہ دونوں اگر same ہی کام کر رہے ہیں تو آپ اتنی زیادہ پیسے invest نہ کرو آپ اس کی بجائے miss rose کا جو affordable concealer ہے وہ والا لے لو last میں میرے پاس ہے یہ LA girl pro concealer اچھا یہ ready shade میں اس لئے ہے کیونکہ یہ ان کا color character ہے اس کے اندر جو concealer کا beige shade ہے وہ بھی آپ کو بہت easily مل جائے گا اچھا color character ہم use کرتے ہیں جو ہماری cheeks کے اوپر patch بن جاتا ہے یا پھر اگر بہت زیادہ dark circles یا پھر dark sports ہوں mouth کے پاس area کافی pigmented ہو تو جو بہت زیادہ pigmentation ہوتی ہے اس کو پہلے ہم color correct کرتے ہیں پھر اس کے بعد foundation apply کر کے last pick concealer لگاتے ہیں تاکہ make up جلدی grey نہ ہو زیادہ flawless اور even لگے تو اگر ہم price کے بات کریں تو sale میں آپ کو 800 سے 1100 روپیس میں یہ مل جاتا ہے اس طرح کی یہ tube foam میں آتا ہے اور اس کا applicator بھی باقی ساری concealer سے کافی زیادہ unique ہے اگر ہم اس کے texture کی بات کریں تو بہت زیادہ creamy ہے اور اگر ہم coverage کی بات کریں تو چاہے وہ اس کا color character ہو یا پھر concealer دونوں کی coverage best ہے high coverage آپ کو ملے گی سارے blemishes وغیرہ کو easily hide کر دیتا ہے اچھا میرے پاس اس کا یہ original concealer ہے اگر آپ کو بھی لینا ہو تو اس کی کافی copies وغیرہ بھی ملتی ہیں تو make sure کہ آپ اس کا original والا ہی بھائے کرو تو یہاں پر میں نے آپ کی آسانی کے لیے سارے concealer کے swatch کر لیے ہیں اب بات کرتے ہیں کس میں سے best concealer کونسا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھو تو مجھے misrose liquid concealer بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ایک تو سب سے زیادہ affordable ہے اور اس کی coverage بھی بہت اچھی ہے باقی سارے concealers بھی easily blend ہوتے ہیں بہت اچھی coverage دیتے ہیں تو آپ کے budget میں جو بھی fit ہو آپ اپنی مرضی سے وہ choose کر سکتے ہو اب بات کرتے ہیں کہ concealer کا shade ہم کیسے choose کریں تو جو ہمارے foundation کا shade ہوتا ہے وہ ہم exact اپنے skin tone جیسا رکھتے ہیں تو آپ دیکھو کہ foundation کا جو shade ہے اسے ایک یا دو shade light آپ نے concealer لینا ہے تاکہ ہم لوگ اس کو skin کو highlight کرنے کے لیے use کر سکیں اور make sure کہ آپ نے بہت زیادہ light بھی نہیں لے لینا سو جی یہ detail review تھا about concealers میں نے آپ کے ساتھ سارے queries کے آنسر کیے ہیں پھر بھی آپ کا کوئی question ہو تو آپ comment میں پوچھ سکتے ہو dm کر سکتے ہو یہ میرا instagram handle ہے یہاں پر میں کوئی reviews share کرتی رہتی ہوں سو make sure کہ آپ مجھے یہاں پر بھی ضرور follow کرو اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو سو please do hit the like button and subscribe my channel اس کے علاوہ بہت ساری میں نے make up videos بھی share کی ہے سو ان کو بھی ضرور check کر لینا بای